بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب اسے بدی کا مجسمہ قرار دیتا ہے وہ ہستی جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے قدائی احکام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود قرار دیا گیا اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بیکائے اور اسے اللہ کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس ملعون نے چار مرتبہ چیف ماری ہے نمبر ایک جب اس پر لانت کی گئی نمبر دو جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا نمبر تین جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس بارسالت ہوئے نمبر چار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اب آپ کو شیطان کے ایک مختصر سی تاریخ بتاتے ہیں تقریباً اسی ہزار سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا شیطان چالیس ہزار سال تک جنت کا خزانچی رہا شیطان تیس ہزار سال تک مقربین کا سردار رہا شیطان تقریباً چودہ ہزار سال تک عرش کا تواف کرتا رہا پہلے اسمان پر اس کا نام عابد تھا دوسرے اسمان پر اس کا نام زاہد تھا تیسرے اسمان پر اس کا نام عارف تھا چوتھے اسمان پر اس کا نام ولی تھا پانچے اسمان پر اس کا نام تکی تھا چھٹے اسمان پر اس کا نام خازن تھا جبکہ ساتمی اسمان پر اس کا نام ازازیل تھا اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہی رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں دیگی معلومات آپ کے علم میں اضافہ کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے دواروش آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اسلام علیکم